الحمدللہ وسلام علی عباد الذین سطفا ایسے مقام پر پہنچایا جہاں کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا بمقامیں کے رسیبی نہ رسدہیت نبی ایسے ہی آپ کا ذکر بھی بلند کیا جس کا ذکر اللہ بلند کر دے کوئی اس کو نیتہ نہیں کر سکتا کافروں نے بہت زور لگایا آپ کا ذکر مٹ دیں لیکن بڑے بڑے دشمن آئے بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے دنیا کے لحاظ ان کا ذکر نہیں بلند ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی بلند ہوا جتنا جتنا دبایا اتنا ہی اللہ نے آپ کو چمکا آپ کا ذکر فرش پہ بھی ہے عرش پہ بھی ہے ملعیالہ میں بھی آپ کا ذکر حوروں میں بھی آپ کا ذکر فرشتوں میں بھی آپ کا ذکر اللہ بھی آپ پہ رحمت بھیج رہے ہیں فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں انسان بھی کر رہے ہیں تسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا تسلوا عليه وسلموا تسلوا حضرت حفظان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر وہ کہتے ہیں مَا اِمْ مَدَحْتُ مُحَمَّدٍ بِمَقَالَتِ وَلَاكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدِ میں نے اپنے شیروں کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی اپنے شیروں تھے بلکہ میرے شیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی وجہ سے اونچے ہوئے میرے شیروں کو بھی بلندی مل گئی آپ کے ذکر سے تو جو آپ کے ساتھ مل گیا آپ کا نات بھی پڑھنے لگ گیا آپ کا ذکر بھی بلند کرنے لگ گیا اس کا بھی ذکر بلند ہو گیا جہاں اللہ نے آپ کا نام لیا وہاں آپ کا بھی نام اذا ذکر تو ذکر تمعی جب بھی میرا ذکر ہوگا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھی وہیں ذکر ہوگا اذان میں بھی آپ کا ذکر اشدو ان لا الہ الا اللہ و اشدو ان محمد الرسول اقامت میں بھی آپ کا ذکر کلمے میں بھی آپ کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتحیات میں بھی آپ کا ذکر اشدو ان لا الہ الا اللہ و اشدو ان محمد ان عبده و رسول خطبے میں بھی آپ کا ذکر تو آپ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ و رفعنا لگا ذکر نبیوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا و اید اخذنا من النبییرمی ساقا آپ کے بارے میں آپ کی نبوت کا اقرار کی نبی بھی آپ کے پیچھے مختبی بنیں آپ ان کے بھی امام بنیں اور جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں آپ اس کے بھی آگے پہنچیں تو آپ کا ذکر اللہ نے ایسا بلند کی آپ کی وجہ سے مہینہ بھی چمک گیا جس مہینے میں آپ پیدا ہوئے اس تاریخ کو پیدا ہوئے وہ بھی چمک گیا اللہ نے آپ کو رمضان میں پیدا نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے رمضان کی وجہ سے آپ کو شاہر مل گئے جمعہ کے دن پیدا نہیں کیا جمعہ کی وجہ سے آپ کو شاہر مل گئے بیعت المقدس میں پیدا نہیں کیا کہ نبیوں کا قبلہ ہے ایک لاکھ چوبی سزار نبی یہاں ہے برکتیں ہی برکتیں وہاں پیدا نہیں کیا مکہ میں پیدا کیا جنگل بیوبان نہ کھیت بھی نہ باڑی تاکہ جو بھی آپ کے لئے آئے یعنی کہ سہر و تفریق کے لئے تو جاتے ہیں جہاں ہریالی ہو باغ ہوں نہریں ہوں چشمیں ہوں اس کے لئے دیکھنے کے لئے جاتے ہیں مکہ میں کیا ہے اور یہ بھی نہیں مکہ میں بھی نہیں لکھا مدینہ میں لے گئے تاکہ جو حاجی بھی آئے وہ صرف یہ نہ کہے کہ مکہ میں ہوتے تو میں آپ کو وہاں زیارت کر کے چلا جاتا ہے بلکہ اس کے لئے خاص مدینہ میں ہو آپ کے لئے سفر کر کے ہو تو آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو بھی شان مل گئے آمنہ کا ذکر عبداللہ کا ذکر اس کو پتا تھا مائی حلیمہ کو بھی شان مل گئے آپ کی وجہ سے جس جس کا آپ نے نام لے دیا جس کتاب کا نام آپ نے لیا جس نبی کا نام آپ نے لیا وہ بھی چمک گئے باقی سب کے نام مٹ گئے کتابوں کے نام بھی مٹ گئے نبیوں کے نام بھی مٹ گئے جس جس کا نام قرآن پاک میں آپ نے لے دیا حدیثوں میں آپ کا نام لے دیا کتابوں کا نام لے دیا ان کے حالات آپ نے بیان کر دی ہے وہ باقی ہیں خیامت تک باقی رہیں گے باقی کا نام و نشان بکنے جس جس پہ آپ نے بہتان دور کیے وہ باق ہوئی مریم علیہ السلام پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ سلمان علیہ السلام پہ کافروں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے بہتان لگائے آپ نے ان کی پاقی بیان کی تو یہ خیامت تک باقی ان کی وجہ سے بھی آپ کو عزت ملکی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کو ایسی شان اللہ نے عطا کی اس لئے آپ کے عداب بھی بہت ہیں میں تین عداب بیان کیے یا ایو اللہ اللہ لاتقدمو بین یدی اللہ و رسولی ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا بعضہ لوگوں نے خربانی پہلے کر لی آپ سے تو بس بھی رہی لا تقدمو بین اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا بعضوں نے شابان کی ایس تاریخ کو روضہ رکھ لیا آپ نے روضہ نہیں رکھتا بعضوں نے انہیں تیس کا روضہ رکھتا چھاک کی وجہ سے لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی اللہ اس کے رسول سے آگے نہ پڑھو انہوں نے روضہ نہیں رکھتا انہوں نے ابھی خربانی نہیں کی تم پہلے کر رہے بعضہ کہنے لگے یہ یہ احکام نادل ہونے چاہیے یہ یہ صورتیں نادل ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول جب حکم دیں جو حکم دیں بس اس کے پیچھے پیچھے چلو مطالبے نہ کرو لا تسألوہ نشیع خانخواہ ایسے سوال نہ کرو یہ چیز ملے جائے یہ چیز ملے جائے بس پیچھے پیچھے چلو کہاں لا تقدمو بین یدی اللہ اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ ساتھ ذکر کی اللہ سے آگے تو کوئی بڑھ نہیں سکتا اس کا مطلب آپ سے جو بڑھنے کی کوشش کی اللہ سے بھی اس نے بڑھنے کی کوشش کی آپ کے آگے بڑھنا آپ کی بے عدبی کرنا اللہ کی بے عدبی کتنے دردہ ہوں آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی آپ کا حکم اللہ کا حکم واللہ رسولہ حق ویرزو آپ کی رضا اللہ کی رضا تو آپ کا دردہ بڑھا ہوتے تو ایک تو آپ کے آگے نہیں بڑھنا آپ چل رہے ہوں آپ کے آگے بھی نہیں چلنا ہاں کوئی کسی کو آپ حکم دے دیں تو وہ آگے جائیں خادم ہو تو آپ ہوں تو کوئی امامت میں بھی آگے نہ بڑھے مسلح پہ نہ جائیں آپ کی حد سے ہوئے آپ حکم کرے تجھے آپ بیماری میں مرض وفات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا مسلح پہ نماز پڑھو تھوڑی سی تخفیف ہوئی آپ بھی آپ نے بھی آنا شروع کر گھر سے مسلح میں آ رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا فورا پیچھے ہٹ آپ سے صلی اللہ عنہ کو آگے کر آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر آگے نہیں بڑھ سکتا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھا رہے تھے ان کو تو حکم دیا آپ نے کہ آپ پڑھا دیرو ان کے پیچھے نماز پڑھ کھانے میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھنا کہ کٹھے کھا رہے ہیں آپ سے صلی اللہ عنہ سے پہرے کھانا نہ شروع کر کھانے میں پی اگر آپ حکم دے تو ٹھیک چلنے میں پھلنے میں اپنی رائے میں آپ سے آگے نہیں بڑھنا اپنی اقل کو آپ کی اقل پر قربان کرنا اپنی اقل کو بڑا نہیں سمجھنا اپنی رائے کو اہمیت نہیں دھنی آپ سے صلی اللہ عنہ کی رائے یا لا تقدمو بین آپ کے قانون سے آگے نہیں بڑھنا یہ سارے آپ کے عدو ہیں لا تقدمو بین دوسرا حکم ہے دوسرا عدب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو تو آپ کی آواز سے اپنی آواز انچی نہیں کرنے یہ بھی یہی عدب علماء فرماتے ہیں کہ مشایق کے ساتھ بھی عدب کرنا ہے اپنے استادوں کے ساتھ بھی والدین کے ساتھ بھی یہ عدب کرنا ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ چل رہے تھے ابو دردہ آگے آگے چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اے ابو دردہ تم اس شخص کے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہت بہتر سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد جس کا درجہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے آگے یہ بھی دیکھنا بڑوں کا بھی عدم کرنا تو آپ کی آواز سے انچی آواز نہیں کرنی ایک دفعہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ عنہ کے مشورہ دے رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقراب ان حابس کو امیر بنا دو ان کی قوم میں عمر رضی اللہ عنہ نے بول اٹھے کہ کچھ دوسرے کا نام لے دیا کھا کھا اس کو بنا دو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میری رائے کے خلاف ہمیشہ رائے دیتے ہیں تم نے میری رائے کے خلاف دینے کا ارادہ کی عمر رضی اللہ عنہ کا میں نے ایسا ارادہ نہیں کی آوازیں بلند ہو گئیں تو ان کو عدب بتایا یا یو اللہ نبی کی آواز سے انچی آواز رکھتے ہیں ایک صحابی تھے ان کی آواز بہت انچی تھی ایسا بھی بولتے تھے تو آپ کی آواز سے انچی ہو جاتی تھی وہ گھر بیٹھ گئے کیونکہ آگے دھمکی ہے ان تحبت آمالکم وانتم لا تشور تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے نبی کی بیعت بھی کرنے سے نبی کو عذیت پہنچانے سے سارے آمال ضائع کفر نبی کو جان بوجھ کر اضاف ہو جانا یہ کفر تو یہ گھر میں بیٹھ گئے کہ میں در کے مارے میری آواز تو بلند ہو جاتی ہے میں کہیں جہنم میرے چلے جاؤں رونے لگ گیا میں جہنمی ہو گیا عفض اللہ نے پوچھا یہ ثابت بن خیص یہ نہیں آ رہے اس نے کہا یہ در کے مارے بیٹھے ہوئے گھر یہ ہے جب آپ نے فرمایا نہیں تو جنتی ہے تو جہنمی شہادت بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی تو جان بوجھ کے نہیں کر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِلْقَوْد تیسرا حکم یہ ہے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو او فلانے آواز دے کے او بھائی او بھائی اے فلانے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار آپ کا نام عدب سے لو اللہ نے بھی آدم علیہ السلام کا آپ کے باپ کا تو نام لیا یا آدم ابو الانبیاء کا بھی نام لیا یا ابراہیم لیکن آپ کا نام قرآن پاک میں یا محمد کہیں نہیں ملے اللہ نے بھی آپ عدب سکھایا یا ایو المزمر یا ایو المجدسر یا ایو الرسول یا ایو النبی تو ہم بھی عدب عدب سے سب کچھ مل جائے آپ نے عدب کیا اللہ کا اللہ نے کہاں تک پہنچایا ہم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب صحابہ نے آپ کا عدب کیا اللہ نے ان کو کہاں تک پہنچایا ہم عدب کا عدب کریں گے اللہ ہمیں بھی کہیں پہنچے گا اللہ ہمیں توفیق الحمدلللہ رب العرب صلاة والسلام علیہ وسلم ربنا بنا بالدنیا بالآخرت حسنا وقینا عذاب ربی غفر ورحمت جاوز عمد 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 عز عکرم ربی غفر ورحمت جاوز عمد 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 ورخم عمد عمد